یہ دیکھو بھائی یہ ہے رمضان کی سپیشل بریڈ یہ صرف رمضانوں میں بلتی ہے اور صرف دودھ میں بھیگو کے کھاتے ہیں سیری کے اندر اور بھائی یہ رات کو کھانے میں سیری میں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے ایک طریقے سے یہ تریڈیشن بن گیا ہے کہ رمضان میں ایسے والی بریڈ کھائی جاتی ہے سیری کے اندر اور بھائی یہاں پہ تو ملتی نہیں ہے یہ بریڈ تو ہم نے دوسرے شہر سے مانگائی تھی اور اس کے بعد پوری سیری کمپلیٹ کری شہری کمپلیٹ کرنے کے بعد میرے کریبنگ ہو رہی تھی کچھ چٹ پٹا کھانے کا تو میں نے ایک یہ لیتزت والا پاپڑ نکالا اور اس کو سیکھ کی کھایا اب دیکھو بھائی میں سیکھتا کیسے ہوں اگر آپ نے اس طریقے سے پاپڑ کھایا تو کمنٹ میں بتانا میں تو اسی طریقے سے کھاتا ہوں مجھے ایسی کھانا پسند بھی ہے تیل والا مجھے دیتا پسند نہیں آتا پر یہ والا بہت پسند آتا ہے تو میں نے اس کو بھونا اور پھر اس کو انجوائی کرا اور بھائی پاپڑ کھا کے ہو گئی تھی پوری سیری کمپلیٹ تو برش کرا اور ملتے ہیں آپ کل ہیلو اینڈ بیلکم بیک ٹیو نیو لگ تو بھائی کیا حال ہے سب کے سب بڑھی ہے آج ہے رمضان کا ڈے تھری اور دوبارہ بلوگ بنانا سٹارٹ کر دیا ہے پھوڑی بہت کلپ شوٹ کری تھی میں نے سیری میں اور زیادہ کچھ بولنے پایا کیونکہ دوسری فیملی رہتی ہے ہمارے ساتھ ان کو ڈسٹربنس نہ ہو اس کی بیئی سے میں نے شوہر وڈ نہیں کرا بس چپ چپ کلپ شوٹ کر لی تھی اور اب دوبارہ بلوگ بنانا سٹارٹ کر رہا ہے دن میں اٹھ کے نمال ماس پڑھ کے سو گئے تھے تو اب آگے جو بھی ہوگا دن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا جائے گا آج ہے تھزدے بھائی کی بھی چھٹی ہے تو دیکھتے ہیں وہ بھی کچھ اگر سپیشل بناتے ہیں کھانے کے لیے اور چھپ چھپ کئی بنا ہوں میں زیادہ کچھ اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا کیونکہ ان کے سامنے بلوگ میں بناتا نہیں ہوں شرم سے ہی آتی تھوڑی تو بس آگے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو بھی ہوگا آپ نے دن میں اور جس نے ویڈیو پہ لائک نہیں کر رہا وہ ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل پہ نہیں ہو تو چینل سبکائب کر دو بند ہوا لگے گی میری روزے سے ہو میں روزے سے بند ہوا دے دوں گا اس لئے چینل سبکائب کر دو آتی بلکل ایک دم ویسے تو گائز میں دہی لے کے آگیا پر میں آج ایک 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 سپیرمنٹ کرنے جا رہا ہوں میں نے دیکھا تو یوٹیوب پہ کے دہی کیسے جم آتے تو اس میں ساری پروسس میں نے دیکھی تھی اب میں خود ترائے کر کے جا رہا ہوں یہ فل کریم دودھ ہے ایک کلو اس کو اپال لیا ہے ابھی بلکل گرم گرم کھولتا ہوا ہے یہ کھولتے ہوئے دودھ کو اس میں ڈالیں گے اور تھوڑا ہی ڈالیں گے تھوڑی کانٹیٹی میں لیں گے کیونکہ بھائی اگر وہ ناس ہو گیا تو ہم بھی میرا ناس کر دیں گے اس لئے تھوڑا سے یہ ٹرائے کر کے دیکھیں گے اگر اچھا بنتا ہے تو اگلی بار سے پھر بنائیں گے تو سب سے پہلے اس دودھ کو ہمیں اس میں ٹرانسور کرنا ہے ٹرانسور کرنے کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا دائی ہر ایک کونے پر ڈالنا ہے جو مطلب میں ریڈی میٹ ڈال لائے ہیں اس کا تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے اور اس کو لینے کے بعد کسی چیز سے ڈھک کے کپڑا ڈھک کے اور لگ بگ سولہ گھنٹے کے لئے ریشت کرنے کے لئے رکھنا تو یہ ایکسپریمنٹ کر کے دیکھتے ہیں اگر کامیاب ہوتا ہے تو بڑھیا بڑھنا دیکھتے جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کو کل والے بلوگ میں پتہ لگے گا تو چلو اب اس کو کر کے دیکھتا ہوں میں اور یہ بھائی سارا تام جام ہو گئے تھا تیار تو میں نے اس لیے اس کو اوپر چڑھا کے رکھ دیا تاکہ اس کو کوئی چھیر چھاڑ نہ کر سکے اور یہ آرام سے ریسٹ ہو کے سیٹ ہو جائے اور یہ نیچے کھیر کی تیاری چل رہی تھی تو دیکھو ماشاءاللہ کتنی بہت ساری کھیر بن رہی ہے کیونکہ ہمارے گھر پہ ایک دو لوگ بھی آتے ہیں روز آف تارنے کے لئے پلس ساتھ میں رمضان ہے تو ہم شیر بھی کریں گے سب کے ساتھ کیر بنا کے اس لیے اتنے سادہ کونٹیٹیویں من رہی ہے اور پھر بھائی سب کو کچھ بہار کا کام تھا تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے گر گئے تھے تو میں ان کے ساتھ گیا تھا پھر تھوڑی دیر کے لئے بہار اوکے جی تو ہو گئی شام اور پڑھ لیا ہم نے اثر کی نماز اور بھائی لگتا ہے میرے بال تھوڑے بگھلے ہوئے تو رکجو دو منٹ میں بال کھاڑ کے آتا ہوں فٹا فٹ سے اور چشمہ بھی لگا کے آتا ہوں چشمہ بھی لگا نہ بھول گیا میں آن جی تو بھائی بال وال سیٹ کر کے چشمہ بھی لگا کے ہو گیا ہمیں تیار اور اب بھائی شام ہو چکی ہے بلکل تھوڑا سای ٹائم بچا ہے روزہ کھلے میں تو دیکھتے ہیں اُدھر کی روم میں چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں کیا تیار ہی آج یہاں کھیر بن گئی ہے صبح جو کھیر بن رہی تھی کھیر بن کی تیار ہو گئی پہلا ایٹم تھی یہی دیکھ گیا کمرے میں گھستی اور ایک کچڑی باپڑ بھی تیار ہے یہاں پہ ٹائم ابھی ہے تھوڑا مدلہب آدھا گھنٹہ ہے چھے بچ چکے ہیں ابھی کافی ٹائم ہے اور چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں اور دوسرے روم میں آتی ممی نے مجھے بولا کہ نیاز لگا دے ڈیڈی کی تو میں نے نیاز لگائی کھانے پہ اور یہاں فروٹ چارٹ اور دائی فل کیا بھی تیار ہو چکی تھی پر دال بھی گائی بھی تھی دائی بڑوں کے لیے جو کی بھائی سب کو بنانا تھا پر بھائی سب آئے نہیں تھے کام سے کئی بھار گئے ہوئے تھے تو یہ افتار تک تیار نہیں ہو پایا ساتھی ساتھ پاکوڑی بھی ریڈی تھی ممی 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 کیا بول رہا ہے اگلا ہوا انڈا مانگ رہا ہے آتو ویاد ڈی اینڈ اب بار یہ کھیر کھانے کی تو جب تک میں کھیر کھاتا ہوں آپ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب کر دو اگر اب تک نہیں کر رہا تو تو بس اس والے ویڈیو کو یہیں کر دیتے ختم میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا کیونکہ میں نے آج سب کچھ جو بھی تھا آپ کو دکھا دیا زیادہ کچھ آج کر رہا نہیں کیونکہ بھائی بیسے ہی گھر میں کافی سارے پکوان بن رہتی تو اس کی ویسے میں نے اپنے کچھ ایڈیشنل کچھ بنایا نہیں اس کی ویسے بھائی آج تھوڑا بلوگ چھکٹا ہی بنا تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی رکھتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو بلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبکرائب کر دو ملتے ہیں کل ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک لیے بائی